کوئٹ میں لیبر اور ورکرز کے لیے بہتی ضروری امپورٹنٹ خبریں ہیں کچھ ویکنسیز آئی ہے 1500 کیڑی منتلی سیلری 915 کیڑی منتلی سیلری تو نیوز آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلی خبر ہے کوئٹ کے اندر کوئٹ میں نئے لیبر لائے جائیں گے بہتی جلد دو کنٹریوں سے اور لیبر کی زیادہ کمی ہے کوئٹ میں دو کنٹریوں سے اور لیبر شروع کریں گے یعنی نیپال اور ویتنام سے نئے لیبر لانا شروع کریں گے دونوں کنٹریوں کے بیچ سمجھوتا پورا ہونے کے بعد یہ کام شروع کیا جائے گا اور لیبر آنا شروع ہو جائیں گے ویزا نکلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دوسری جو قبر ہے وہ جوب ویکنسی کو لے کر جو کمپنی کا نام ہے وہ بتائے گیا ہے گلپ اسپیک جنرل ٹریڈنگ اینڈ کونٹریکٹنگ کورپریشن اس کمپنی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو الیجیبل ہے جو سبھی ٹرمن کنڈیشن پورا کرتے ہیں وہی لوگ اپلائی کریں ویدیسی لوگوں کے لیے جوب کے لیے ویکنسی نکلی ہے تو بہت بڑا فائدہ ہے جس میں ایک ویکنسی کے اندر پندرہ سو کیڈی ایک ہزار پانسو کیڈی سیلری ایک ویکنسی کے اندر نو سو پندرہ کیڈی سیلری بتائی جا رہی ہے جس میں جو بھی ٹرمن کنڈیشن بلکل یعنی کہ اس کے لائق ہوگا ان کو دی جائے گی کیا کیا ہے جیسے کی ایک تو الیکٹریکل انجینئر ایک میکنیکل انجینئر اور ایک انسٹرومنٹ انجینئر مینجنگ انجینئر سی ایم ای کی ضرورت ہے پندرہ سو کیڈی سیلری ہوگی پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ سیمیلر فیسلیٹی کے اندر جو انجینئر کی ڈگری ہے وہ صحیح ہونی چاہیے لیکن جو بات ضروری ہے وہ کی پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیمیلر فیسلیٹی کے اندر جو منٹینس کا کام ہے کانٹیکٹ مینجنگ انجینئر کا پد کے اوپر پندرہ سال کا ایکسپیرینس اس کو پندرہ سو کڑی سیلری اور وہ اپلائی کر سکتا ہے جو اوپر یہ ایمیل ایڈرس دیکھ رہا ہے اور پانچ دنوں کے اندر اندر یہ یعنی کی بارہ جون سے لگ ہو آئے پانچ دنوں کے اندر سب کچھ ڈوکومنٹ اس ایمیل ایڈرس پر ڈالنے ہوں گے دوسری جو جوب ہے نو سو پندرہ کڑی کی اس میں ایریا کورڈینیٹر کی ضرورت ہے اس میں ڈیگری ہونی اس ٹائپ سے سب کچھ جو ایریا کورڈینیٹر کا کام ہے اس میں جوب ملے گی نو سو پندرہ کھیڑی کی جو کمپنی کا نام ہے وہ ہے گلپ سپیک جنرل ٹریڈنگ اینڈ کونٹریکٹنگ کورپریشن تو جو بھی الیجیبل ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ کویت کے آنے والی خبریں مشنا ہو